معاف کر دیں تو اللہ نے ہم پر کرم کیا اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخش کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہماری جماعت تھی سوات میں ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنت رہا پھر کن لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے پتھر کی پوجہ ہے اگر میں مسلمان ہو تو مجھے ستر رشتے توڑنے پڑیں گی اور ایک اور میں اکیڑی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں میں بندھن میں چکڑا ہوں تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا آگے آسان ہے مسئلہ چند عبادات ہیں کوئی زیادہ تو نہیں ہے پانچ وقت نماز ہے کیا مشکل ہے ایک لوٹا پانی دس منٹ چاہیے نماز کے لئے روزہ سال کے بعد ہے اس میں بیمار کو پونجائش ہے مسافر کو پونجائش ہے حج اور زکاة مالدار کے لئے غریب کے لئے نہیں ہے یعنی کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے زندگی کو اور باقی زندگی میں جو چوبیس کھنٹے کی زندگی ہے اس میں دو تین باتیں بتاتا ہوں میں کر لوں آپ کر لیں یہ وستورات کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر لیں میرے نبی نے کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے عبادات اخلاق اخلاق کا چپٹر بڑا بھی ہے مشکل بھی ہے عبادات کا چپٹر چھوٹا بھی ہے آسان بھی ہے اور عبادات اللہ کے فضل عبدالکسارے نماز کے لئے کاؤں کاؤں سے وہ مستور آدمی آپ بھی ماشاءاللہ مسجد تنگ پڑھ گئی ہے جو دین آئے معاشرے میں جو دین پھیلے گا وہ عبادت سے نہیں پھیلے گا ہماری نماز سے نہیں ہمارے روزے سے نہیں نماز مسجد میں روزہ اندر زکاة ایمان والے کو حج بیت اللہ میں اسلام کان سے پھیلے گا دین کے پھیلنے کا جو سبب بڑا ہے وہ اللہ کی طرف بولانے کے ساتھ نبی والے اخلاق نبی والی معاشرت نبی والا حسن سلوک یہ دلوں کو کھینچے گا اکیس پرس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہنا جاؤں معاف کیا آسان جاؤں معاف کیا میرے نبی والے اخلاق ایک لمبا چپٹر ہے لیکن اس کو میں اگر مختصر کر کے بتاؤں پہلی چیز یہ زبان ہے میرے نبی نے فرمایا یا معاذ اللہ انبیوک بی ملاک حالا کل معاذ میں تمہیں اس سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی ماں ہوا کیا ہے تو مجھے دیکھو سارے آپ نے اسے زبان نکالی یوں پکڑا اور فرمایا کفہ اللہ ماز اس زبان کو قابو میں رکھا نوے فیصد انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں گھروں کو دلوں کو رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے گھروں کو رشتوں کو قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوے بول سمندر کی کواہٹ سے بڑھ جاتا ہے میرے رب کی خصم میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے زخیروں سے زیادہ ہے اور کڑوے بول کی کڑوہٹ ساتھ سمندر کی کڑوہٹ سے زیادہ ہے اور میں یہ درد سے کہتا ہوں نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے سکات والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے خانکاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے اخلاق والے ڈھونڈو پھر پھر جوتیاں چٹخا کے تھکہار کے لوٹو کے کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں جسے زبان پہ جو غصے کو پی سکتا ہو جو اگلے کی سہ جائے جسے جھکنا آتا ہو جسے معاف کرنا آتا ہو جس میں سچائی ہو جس میں سخاوت ہو جس میں دیانت داری ہو دنیا پھر لی زندگی گزر گئی قبر کنارے پہنچ گئے ہر ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے اخلاق کی کمی دیکھی ہے بہت کمی دیکھی ہے بہت کمی دیکھی ہے